خیر کانفلیکس بھی کھاک آکے تھا گیا بات نہیں بنی پھر میں نے لوگوں سے مشورہ کیا ادھر دور یار کہ میں کیا کروں پیسے نہیں خرچنے کھانا بھی کھانا ہے بلکل فقیروں کی طرح زندگی گزارنے کا دل کر رہا ہے کسی نے بتایا کہ یار تیرے ایک اکوموڈیشن سے کوئی دس پندرہ منٹ کی واک پینا پیچھے کی طرف ایک گردوارہ ہے وہاں پہ ملتا ہے لنگر لنگر ہوتا ہے فری کوئی پیسے نہیں لگتے وہاں جاؤ وہ کچھ نہیں پوچھتے کیا مذہب ہے کس ملک سے آیا ہو کس نسل کے ہو کس رنگ کے ہو چپ کر کے کھانا دیتے ہیں ایزی سین ہے میں نے کہا یار واہ لنگر لائیے کیا بات ہوئی اب مجھے لنگر کھانا پڑے گا اب اتنے برے حالات ہو گئے ہیں میں نے کہا جو لو کوئی باتیں چلے جاتے ہیں میں چلا گیا میں لنگر کھانا گیا انہوں نے اتنی خاطر توہ جو کی بھائی کی بس آپ نے اندر جانا ہوتا تھا لائن میں لگنا ہوتا تھا وہاں پہ آپ کو دال بھی ملتی تھی آپ کو روٹی بھی ملتی تھی چاور بھی ملتے تھے پنیر بھی ملتا تھا دئی بھی ملتا تھا کھیر بھی مل جاتی تھی یقین کریں آپ کے بھائی نے پچیس دن وہاں سے کھانا کھایا دوپیر کا اتنے پیسے بچے سو پاؤنڈ کیا پچاس پاؤنڈ میں زندگی گزر رہی تھی یار مینہ کی اس دن مجھے اندازہ ہوا یار کہ یہ لاہور میں جتنی جگہ لنگر بڑھتے ہیں جتنے امیر لوگ ریلیجن کے نام پہ چیریٹی کرتے ہیں کتنے مسافر لوگوں کی اور کتنے پردیس میں رہنے والے لوگوں کی خاص طور پر کراچی لاہور بڑے شہروں میں جو لوگ چھوٹے شہروں سے رہنے آ رہے ہوتے ہیں ان کی کتنی مدد ہو جاتی ہے ان کے کتنا خرچہ بات جاتا ہے چونکہ اب میں اس کنڈیشن میں خود تھا تو مجھے اندازہ ہوا یار کہ دیکھو بھوک اور مجبوری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نیشنالٹیز رنگوں نسل اور مذاہب سے بیانڈ جا کر لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے انسانیت کی مراج پا لیں گے تو پھر آپ اچھے بن جائیں گے یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے اور سکھ برادری کے ساتھ میرا اتنا اچھا ڈریکشن رہا ہے اس گردوارے میں یار اتنے ہسپیٹیبل لوگ یقین کر اب کسی اور بھی دکان میں جاؤں نا کہ آپ کو کہیں سکھ بھائی مل جائے تو اتنا مزا تھا تھا باز کرنے میں ایک دو وہ لاہور کی پنجابی اور ان کی پنجابی اتنی مزے کی کوئنسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کو بات کرنے میں اتنا مزا تھا دل کھول کے آپ بات کرتے ہیں پنجابی میں خیر میرا جب وہاں پہ گزارا ہونے شروع ہو گیا نا میں نے اکیڈمی میں بات پھلا دی کہ یہاں پہ گردوارا ہے وہاں پہ سارے چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فریگ لنگر ملتا ہے اب میرے ایجپشن دوست میرے پیلیسٹینین دوست میرے انڈین دوست میرے نیپال کے دوست میرے چائنہ کے دوست جترے اکیڈمی پڑھتے تھے سب کو میں نے لنگر کھلایا وہاں پہ سارے بڑے خوش کے یار تو نے ہمیں انٹرڈیوز کروایا میں میں پتا نہیں تھا ہم روز اتنے پیسے کھرچتے تھے تو انہیں تو بھائی ہمارا اتنا بجٹ بچا دیا اللہ تجھے سلامت رکھے تو خیر میں نے بڑے لوگوں کا بھلا کیا نا لیکن کبھی کبھی نا کبھی دس دن لگا تھا پنیر کھانے کے بعد نا دل کرتا تھا کہ نا کہیں تھوڑے سے پیسے کھرچ لوں پھر نا ایک ایک بجے سے لے کے دو بجے تک دوپیر کو نا بریک ہوتی تھی یہ گھنٹے کی اس کے اندر نا میں میں قریب کہیں نہیں جاتا تھا کیونکہ قریب جتنے ہوتل تھے نا وہاں پہ تین پاؤنڈ کا کچھ ملتا تھا کھانے کا لیکن میں کہتا تھا یار میں نے تین پاؤنڈ بھی خرج نہیں کرنے میں نے دو کرنے دو maximum میرا بجٹ ہوتا تھا پر میل اگر میں نے کہیں بار کھانا تو کسی نے مجھے بتایا کہ 40 منٹس کی واک پہ نا ہنسلو کے اندر ایک فیوجن ریسٹرانٹ ہے پاکستانی انڈین وہاں پہ جا کے آپ بریانی کھا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کا بھائی جیسی ایک بچتا تھا نا دوڑ کے جاتا تھا وہاں پہ پیدل 40 منٹس کی واک پہ جاتا تھا وہاں بیٹھ کے دو پاؤنڈ کی بریانی کھا تھا ہاتھ سے اوپر چٹنی ڈال کے اچار ڈال کے دس منٹ میں بریانی ختم کر کے واپس بھاگتا تھا کلاس کے لیے آدھا گھٹا لیٹ ہو جاتا تھا لیکن میں کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں شاید اس لیے فیل ہو گیا ہوں لیکن کوئی بات نہیں چلو دوبارہ پاس ہو گئے تھے بعد میں خیار یہ سلسلہ چلتا رہا پورے ایک ڈیڑھ مہینے اب صرف اناج کھا کھا کے گندم کھا کھا کے نا بندہ کہتا یار اب کوئی فروٹ شوٹ بھی زندگی میں آیا فروٹ شوٹ ملتے تھے وہاں پہ کیلے اتنے اتنے لمبے میرے موں سے بھی لمبے کیلے ملتے تھے لیکن اس پہ بھی پیسے لگتے تھے اب میں کوئی شہنشاہوں والی زندگی تو نہیں گزار سکتا کہ میں لمبے لمبے کیلے لے رہا ہوں میں آڑو بھی خرید رہا ہوں خربوزے بھی خرید رہا ہوں تربوز بھی خرید رہا ہوں مسمیہ خرید رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا تھا پھر نا میں نے یہ کیا کہ جب میں گردوارے جاتا تھا نا تو راستے میں نا لوگوں کے گھروں کی ایک دیوار ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی ان گھروں کے اندر لگے ہوتے تھے درخت ان درختوں کی کچھ شاخیں آ رہی ہوتی تھی باہر سڑک پہ یا سے لٹے کری ہوتی تھی ان شاخوں پہ لگے ہوتے تھے سبس سبس سیب اور ان سبس سبس سیبوں کے علاوہ کچھ درختوں پہ لگے ہوتی تھی بیرے کبھی لگے ہوتے تھے انگور اب سیب اور انگور دیکھ کے میرے موہ میں پانی آتا تھا ظاہرہ پیسے نہیں ہوتے تھے تو اب میں یہ سوچا تھا میں توڑ کے اگر بھاگوں گا اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت زلالت ہو جائے گی لوگ کیا کہیں گے ایک لوہ اور سے ڈاکٹر آیا تھا آلات علیم حاصل کرنے انگلستان ادھر آکے سیب چوری ہوتے پکڑا گیا اور پھر ڈپورٹ کر دیا گیا پہلے پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے پوری دنیا میں میں مزید بدنام کر دوں اپنے ملک کو لیکن آپ کے بھائی کو عادتہ تھوک کے چاٹنے کی بھائی نے کہا کوئی بات نہیں کرتے ہیں چوری سڑک پہ تو آئی گئے ہیں چلو اب درخت پہ بھی چڑ جاتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے نیوٹرینٹس کی کمی ہو جائے گی ورنہ پیپر دینا یہ چوری کے سیب کھا کے پیپر دیا تھا نا اس لیے فیل ہو گیا اب سمجھ لگ رہی ہے برکت اڑ گی ہو نہیں ہے بس کیا کریں بچپر کی گندی آتے پڑی ہوئی تھی سکول سے واپسی پہ سارے سکول کے اردگیت دور گھروں کے درختوں کے اوپر سے سارے فروٹ اتار لیتے تھے ہم گھر جاتے ہوئے پتہ نہیں کوئی فروٹ کلیکشن ہماری ہو بھی تھی تابہ تو بھوک کے مسئلے بھی نہیں تھے ہم یہ بو سپورٹ کرتے تھے خیر مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ حرکت نہ کر سی دی جیل ہوگی بیٹا تجھے تو دینے ادھر پیپر آیا کچھ اور دے کے جائے گا اگریزوں کو انگور توڑنے سے میں بہت ڈرتا تھا میں نے اپنے دل کو بتا لیا انگور کھٹے ہیں لیکن دو تین دن بعد لگا تھا جب وہاں سے گزرا میرے سے پرداشت نہیں ہوا میں نے پھر توڑے میں نے دوستوں کہا یار دیکھو جو سیب ان کے گھر کے اندر لیٹک رہے ہیں وہ نہیں میں توڑ سکتا وہ خراب بات ہے جو سڑک پہ آگئے ہیں وہ اب ہماری قسمت پہلے تو ٹینیا پکڑ کے ایسے ایسے ہلایا ہے کہ جو لوگ ایسے خود ہی گر جائیں اور کبھی گرتے تھے کبھی نہیں گرتے تھے پہلا سیب جب گرانا میں نے کہا یار دیکھو گریوٹی میں نے اپنے دو دن انڈین دوستوں کو ساتھ ملایا میں نے کہا تم لوگوں نے مجھے اٹھانا ہے ہاتھ پہ انہوں نے مجھے اٹھایا کرنا میں نے ان کے لئے بھی سیب توڑنے اپنے لئے بھی سیب توڑنے توڑ کے آسے بھاگنا جیسے وہ دیسی مرد اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے نہیں بھاگتے شادی کے بعد بلکل ایسے اسے میں نے شوٹر کی طرح بھاگنا اور بھاگ با کے تھک کے گھر پہنچنا رات کو میں نے سیب کاٹ کے دودھ کے ساتھ کھانا کبھی کبھی دہی لے کے آجانا گردوارے سے فری سیب کاٹ کے دہی پہ ڈال کے ساتھ چیری ڈال کے کھانا ہوئے 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 میں کہتا ہوں ساتھ دو سوڑا پینا دودھ ہوتا تھا ساتھ سپرائٹ کی بہتریں چھے مل جاتی تھی ایک پاؤنڈ کی اس طرح میری زندگی میں تھوڑا روٹی چاول بھی چلنا شروع ہو گیا فروٹ بھی فری میں چلنا شروع ہو گیا یعنی کہ فل آن بیلنس ڈائٹ والا پروگرام چل رہا تھا آپ کے بھائی کی زندگی میں ایک روپیا خرچے بغیر پھر میں میری کلاس فلوز بریک میں اکثر کہتے تھے آج بہت پڑھ لیا آئس کریم کھاتے ہیں آکے میں ان کو بتا نہیں سکتا تھا میرے حالات بہت خراب ہیں میرے پاس آئس کریم کے پیسے نہیں ہیں وہ کہتے تھے نی نی ون پاؤنڈ کی آئس کریم مل جاتی ہے یہ پانچ منٹ کی واک پہ میں نے چلے ان کے ساتھ جانا میرا ایک اراک والا دوست تھا اس نے نا میرے ساتھ کاؤنٹر پہ کھڑے ہونا اور میں نے نا ایسے ہیسیٹیٹ کرنا کہ نی نی میں نا جا رہا ہوں میرا نا آئس کریم کھانے کا دل نکھا رہا میرا گلہ خراب ہو جائے گا اس نے کہا نی نی broke don't worry it's on the house میں کھلاتا ہوں میں کہا نی 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 جان کے میں نے کہنا نا کہ شاید ترز کھا کے کھلا دے اس نے نا واقعی ترز کھالے نا اس نے کہا یر میں کھلاتا ہوں کیا ہو گیا آئس کریم کھالے اس نے وہ یہ ایک پاؤنڈ کے آئس کریم کھلانی ہر افتے اس طرح میری زندگی میں آئس کریم بھی چل پڑی اور اس کے بعد جب ایکزیم رہا تو ایکزیم میں میں فیل ہو گیا میں اپنا کو لانتے بھیجوں کہ یار اتنا پیسے بچائے ایکزیم بھی فیل ہو گیا میں واپس جاؤں دوبارہ نوکریاں کروں فریلانسنگ کروں پروجیکٹس پکڑوں راتیں جاؤں پیسے کٹھے کر کے اگلی فیس دوں زندگی میں دو دعائیں کی تھی میں نے گیا اللہ ایک ایم بی بی ایس میں سپلی نہ آئے دوسرا کسی سے ادھار نہ لینا پڑے کبھی اللہ کے فضل سے دونوں نے قبول ہوئی ہے ایم بی بی ایس میں فائنل یئر میں پیڈز میں بھی سپلی آگئی اور پلیپ ٹو کی سیکیڈ ڈیٹائیونٹ کے لیے تھوڑا اتنا بھی لینا پڑ گیا خیر شکر ہے دونوں چیزیں کلیر ہوگی بعد میں اب زندگی تھوڑی سی بہتر ہوگی ہے اب یہاں پہ ہم جیکٹ پٹیٹو کھاتے ہیں اپنی مرضے سے کبھی باہر جا کے ملک شیک بھی پی لیتے ہیں کلفی بھی کھا لیتے ہیں اس دن میں بیگم کو لے کے وافل کھا دیں گیا تھا ہوئے 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 پاکستانی کانسلیٹر ہیں یہاں بے منچسٹر میں اس کے ساتھ ہی ایک دکان ہے وہاں پہ عربی لوگ بناتے ہیں وافل، سٹرابری اور بنانا والا ہوئے 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 کیا بات ہے بس ایک مسئلہ ہے پیسے دیکھے کھانا پڑتا ہے